اسلام علیکم جان اسار کی آنے والی پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زبار کی ڈائری بابا سائن کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور وہ یہ ڈائری پڑھتے ہیں جس میں زبار نے سب کچھ لکھا ہوتا ہے اپنے زندگی کے حقیقت کے بارے میں کہ کشمالہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی بلکہ نوشیروا سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کشمالہ یہی کہتی تھی کہ کبھی زندگی مجھے موقع ملا تو میں زبار کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گے یہ تمام حقیقت جاننے کے بعد بابا سائن کو بہت قدرہ غصہ آتا ہے کشمالہ پر اور وہ ڈائری لے کر آما سائن کے پاس آتے ہیں اور وہ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ ڈائری کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ کھو گئی تھی زبار کی تو یہاں پر جو بابا سائن ہوتے ہیں وہ تمام حقیقت جو ہے وہ بتا دیتے ہیں اس کے بعد کشمالہ کی تمام حقیقت جو ہے سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس نے یہ زبار کا قتل کیا تھا دوسری طرح دعا جو ہوتی ہے وہ نوشیروہ سے ملنے کے لئے آئے گی اور یہاں پر نوشیروہ یہی کہہ گا کہ میں تمہیں سے نفرت کرتا ہوں تو دعا یہی کہتی ہے کہ تمہاری نفرت تمہاری آنکھوں میں نظر نہیں آ رہی ہے تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو دوسری طرح فرزہ کے جو بہت سوں گے وہ فرزہ سے یہی کہیں گے کہ میری جو ہے وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے لئے تم ایک اچھی مدر ثابت ہو وہ شادی کی آفر بھی کریں گے فرزہ کو فرزہ مان دے جائے گی سرفراس اور کشمالہ کی تمام حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے بھی آنے والی ہیں اور وہ تمام حقیقت جو ہے دعا لے کر آئے گی کیونکہ جعفر جو ہے دعا کا فل فل ساتھ دے رہا ہے اس طرح تمام حقیقت جب آ جائے گی غزنوی کے سامنے تو غزنوی جو ہے وہ کشمالہ کو طلاق دے دے گا اور دعا کو اپنے گھر میں لے آئے گا